قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے قید میں جب بھی سنا اپنے پرچم کے خرائرے میں چھپا لو میرا سر اپنے پرچم کے خرائرے میں چھپا لو میرا سر دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا زینب نے قید میں جب بھی سنا ہائے عباس کہا ہائے عباس کہا دیر تلق روتی رہی ہائے عباس کہا دیر تلق روتی رہی بیری داداشت میں جب پانی پیا زینب نے قید میں جب بھی سنا عمر اکبر کی بڑھے سوچ کر اپنے بیٹے عمر اکبر کی بڑھے سوچ کر اپنے بیٹے کر دیا بھائی کے بیٹے پہ فدا زینب نے قید میں جب بھی سنا تیرے گرنے سے گری تھی میرے سر پر سردہ تیرے گرنے سے گری تھی میرے سر پر سردہ تیرے گرنے جب بھی سنا زخم زندان رسن قید غریب الوطنی زخم زندان رسن قید غریب الوطنی زندگی جی ہے کہ کاتی ہے سزا زینب نے قید میں جب بھی سنا لفظ زیردہ زینب نے تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے قید میں جب بھی سنا عابد کو جام یزید سے بابا کسر ملا سر کیا ملا کی مرہمیں زخم جگار ملا مدت کے بعد باب کے سر سے پسار ملا ماہِ سفار میں شام سے حکمِ سفار ملا دیکھا جو اہلِ بیت نے فرقِ جناب کو تاروں نے آئے کے گھر نیا مہتار کو عابد کو جام کیا زیر سے بابا کسر ملا بے وہ نے باری باری نیا گوج میں زینب نے ہوتھ رکھ دیا پھائی کے ہوتھ پا دریا بہا کے آنسوں بولی وہ ناوہدہ بھائیاں پھری ہے آپ کی ہمشیر دا جس روز سے جدا ہوئی مہدم سے آہ کے دلوں سے پُشت زخمی ہے دل غم سے آب کے عابد کو جا یدی سے بابا کا سار ملا غم سے کلے جا سینے کے اندر دہر چکا بھائیات تمہارا کنبا کھلے سر نکال چکا دیکھو مریض بیٹا بھی کانٹوں پہ چال چکا دریا کنار آف سے خیمہ بھی جال چکا آدھا کو کشنا پاسو عدب تھا رسول کا لائے ہی اردہا میں کنبا رسول کا عامد کو جا یدی سے بابا کا سار ملا بھائیات تمہارے بعد میں یہاں ننگے سار اصلہ تمہیں خبر نہیں مہدر بدار بانو تمہاری خواہد بسر نہ ہو حضر مقنا نہ تھا نہ پاپ نہ تھی بے چدار پھرے بیٹی تمہاری موں پہ تمہارے بکھا چکی نازوں گلا رسن میں سکینہ بدھا چکی عابد کو جا بابی عزیز سے بابا کا سار ملا بھائیہ ہماری تم کو خبر ہے وہ یاد بھائیہ ہمارے سر سے ریدائیں اتر گئی بھائیہ تمہاری بیٹی کے تھی سے لیا بھائیہ تمہاری بہنیں یہاں رس سے بندھی بھائیہ ہمارے حال کے اوپر شریعت ہے بھائیہ ہم ایک رسی میں بارہ عزیر ہیں عابد کو جا بابی عزیز سے بابا کا سار ملا دسواں بھی بیسواں بھی ہوا قید ہے بھائیہ تمہارا فاتحہ بھی ہم نہ دے کتنا کہا کی سب میرے بھائی کا کوئی پر کیا شقہ ان کی یہ خواہر تمہیں سنا جب فاتحہ کا آپ کے ہم نام لے سے ہیں پانی بھی اس دنہ یہ ناری نہ دے یہ ہے عابد کو جا جب دل کیا تو شاہ میں غریباں پہ رو دیئے جب دل کیا تو شاہ میں غریباں پہ رو دیئے جب دل کیا تو شاہ میں غریباں پہ رو دیئے جب دل کیا تو شاہ میں غریباں پہ رو دیئے جب دل کیا تو شاہ میں غریباں پہ رو دیئے بولیں گے محشر میں شان سے عاشق علی کے بولیں گے محشر میں شان سے پہ رو دیئے ہائے در کے رو دیگ ڈرڈر کے روح جس میں عدو سے نکل گئی ڈرڈر کے روح جس میں عدو سے نکل گئی ڈرڈر کے روح جس میں عبیق کیا رآہ رنگیہ ارضی رریل گریہ اپنا ازال سے آن ار امیر رہا حسول اپنا ازال سے آن ار آمیر رہا اسول حیدر کے دلگیوں پہ ہم سرساہ ہم سرساہ ہم سرساہ ہم سرساہ آمیر رہا اسول ہم سرساہ عیدر کے دلگیوں پہ ہم سرساہ ہم سرساہ ہم سرساہ آمیر رہا آمیر رہا منافق کو کبھی مدھے علی اچھی نہیں لگتی منافق کو کبھی مدھے علی اچھی نہیں لگتی منافق کو کبھی مدھے علی اچھی نہیں لگتی سقیفائی ہے خم کی روشنی اچھی نہیں لگتی سقیفائی ہے خم کی روشنی اچھی نہیں لگتی کریں فرار کا ہم تذکرہ کس طرح محفل میں کریں فرار کا ہم تذکرہ کس طرح محفل میں علی والوں کو ہرگز بزدلی اچھی نہیں لگتی سقیفائی ہے خم کی روشنی اچھی نہیں لگتی منافق کو ہرگز بزدلی اچھی نہیں لگتی نہ پوچھو روئے کیوں جھولے میں اور رن میں ہسے کیوں کر علی اصغر کو بے موقع ہسی جھولے میں اور رن میں ہسے کیوں کر علی اصغر کو بے موقع ہسی اچھی نہیں لگتی علی اصغر کو بے موقع ہسی اچھی نہیں لگتی سوئے شبیر چلاہر جانب شبیر کہے کر اپنے لشکر سے چلاہر جانب شبیر کہے کر اپنے لشکر سے ہمیں ذلت میں ڈوبی ذلت جہاں کہنا سہے نیاں زندہ پار حصید یاد مردہ پار امازہ ملندہ رسلو اٹھا کر اپنے کاندھے پر علی کو مصطفیٰ بولے اٹھا کر اپنے کاندھے پر علی کو مصطفیٰ بولے کی بے گمبد ہمیں مسجد کبھی ہسے نہیں لگتی اور آخری شید سماعت فرمائیں بطول خاص آپ انگارے کا ماتم نہیں کرتے ہیں سماعت فرمائیں ایک روح پیش کیا ہے شاید کسی قابل ہو سماعت فرمائیں گے ایک سلوہ پر دیں آپ حضرت اللہ سلوہ سلوہ کیونکہ اب عمرہ کا تقاضہ اتنے شید پر زیادہ پر ہو بھی نہیں سکتے شید بہت ہیں لیکن یو ہے بہرحال آخری شید پر پر دیں آپ حضرت فرمائیں کہ شاید کسی قابل ہو بجھا کر پاؤں سے شول زمانے کو بتاتے ہیں بجھا کر پاؤں سے شول زمانے کو بتاتے ہیں ہماری قوم کو آتش زنی اچھی نہیں لگتی ہماری قوم کو آتش زنی اچھی نہیں لگتی اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رمع العالمین والعاطبت للمتقین وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَحْدِينَ وَالْنَّارُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعْلَا شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَاعَ لَلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا سُرْهِ دَحْرِ سور دہر کی پیدائی آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں انسان کی حقیقت کی طرح اشارہ کیا گیا ہے خدا وحدہ الاشریک اعلان فرما رہا ہے یقیناً انسان پر وہ دن گذر چکا ہے کہ جب یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا جب یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا اگر ہمیں وجود بخشا ہے تو یہ خدا کا کرم ہے اگر ہم قابل ذکر ہو گئے ہیں تو یہ خدا کا کرم ہے اور اگر ہمارا تذکرہ دنیا میں اس عرض پر اس زمین پر ہو رہا ہے تو یہ خدا کا کرم ہے اور اس کائنات میں انسان اسی لیے زندہ رہتا ہے معصومین کی گفتگو نہیں ہے وہ مقصد اپنی جگہ ہے لیکن عام طور سے انسان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم کون سا کام ایسا کر ڈالیں کہ ہمارا ذکر باقی رہ جائے ہم کون سا کام ایسا کریں کہ جس سے ہمارا ذکر ختم نہ ہونے پائے ہم کون سے امر کو اس طرح سے انجام دیں کہ دنیا میں ہر طرف ہمارا ذکر ہی ذکر رہے اس کے لیے انسان حکومت کا طلبگار ہوتا ہے ذکر برقرار رکھنے کے لیے انسان دولت کا طالب ہو جاتا ہے ذکر باقی رکھنے کے لیے دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے ذکر باقی رکھنے کے لیے دوسرے سے بغض و حسد پر آمادہ ہو جاتا ہے اپنا ذکر برقرار رکھنے کے لیے نجانے کیا کیا انتظامات کرتا ہے مگر خدا اعلان کر رہا ہے کہ اے انسان حل اطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا یقینا انسان پر وہ دن گزر چکا ہے جب یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا اگر تم قابل ذکر ہو گئے ہو تو پہلے خدا کا شکر آدھا کرنا چاہیے پھر تم قابل ذکر ہو سکتے ہو اور اس کے بعد پھر قرآن نے ذہن انسانی کو جھجوڑا کہ تم قابل ذکر نہیں تھے مگر ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہم نے تم کو خلق کیا اس کے بعد فوراں دوسری آیت میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجِ ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے ہم نے خلق کیا ہے کیوں خلق کیا ہے نبتلی ہے تاکہ انسان کی ہم عزمائش کرے اصل مقصد خلقت یہ ہے ہم نے قابل ذکر تو بنا دیا تم کو لیکن ایسے ہی نہیں ہم نے اگر تم کو خلق کیا ہے تو امتحان کا مرحلہ ہے اور جب امتحان کے مرحلے سے گزرو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ تم کیا ہو نبتلی ہے اور اس کے بعد مجعلناہ سمیعاں بصیرہ اور ہم نے اس کو سننے والا بنایا ہے اور ہم نے اس کو دیکھنے کے لائق بنایا ہے دیکھنے والا اور جب یہ نعمتیں انسان کو خدا کی طرف سے مل گئیں کہ وہ چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے وہ چیزوں کو سن بھی سکتا ہے پھر خدا نے اعلان کیا اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا كَفُورَا ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے اب تم چاہے شکر کرنے والے ہو جاؤ چاہے کفر کرنے والے ہو جاؤ تم کسی لائق نہیں تھے قابل ذکر بھی نہیں تھے مگر ہم نے تم کو قابل ذکر بنا دیا تم تو کسی لائق نہیں تھے مگر ہم نے نطفے کے ذریعے سے تم کو خلق کر دیا پھر آزمائش کے مرحلے سے تم کو گزارا جا رہا ہے اب اسی آزمائش کی بنیاد پر اور یہ آزمائش بھی اس طرح سے ہے کہ ہم نے تم کو مجبور نہیں کیا ہے ہم نے تم کو صاحبِ اختیار بنا دیا ہے تمہارا امتحان ہو رہا ہے مگر تمہیں صاحبِ اختیار بنا دیا ہے اب صاحبِ اختیار ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنے اختیار کا صحیح وائدہ حاصل کر کے شکر کرنے والے ہو یا اپنے اختیار کا غلط وائدہ حاصل کر کے تم کفر کرنے والے ہو رہے ہو سلوات پڑھئے محمد وعالم اب یہ ایک تمہید تھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا انسان کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد صاحبِ اختیار بنا دیا کہ اب تم صاحبِ اختیار ہو چاہو تو کفر انجام دو چاہو تو ہدایت کے راستے پر ہو اب انسان کو اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرنا ہے اسی لیے ایمان کی فہرست الگ ہے انسان اگر شکر کرنے والا ہو گیا تو وہ دائرہ ایمان میں مانا جائے گا اور اگر شکر کے خلاف ہوا خدا کے خلاف ہوا خدا کے فرمان کے خلاف ہوا تو اس کو کفر اور نفاق کی فہرست میں مانا جائے گا توجہ چاہتا ہوں ہم لوگ جب منافقین کی گفتگو ہوتی ہے تو سیدھے مولا کے دشمنوں پر ہمارا ذہن جاتا ہے یقیناً وہ ہے بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بتا دو جس طرح سے ایمان کے درجات ہیں مومنین کے درجات ہیں اسی طرح سے منافقین کے بھی درجات ہیں یہ نہ سوچیں کہ بس وہی ہے منافقین کے بھی درجات ہیں اب آپ کو قرآن کے حوالے سے سور منافقون کی ابتدائی آیت ہے اے میرے حبیب جب آپ کے پاس یہ منافقین آئیں اور کہیں کہ انکا لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یقیناً پرغمبر اللہ کے رسول تو ہیں غلط بات تو نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین جب آپ کو کہیں آکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُوا اور خدا جانتا ہے کہ واقعاً آپ اللہ کے رسول ہیں رسول ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ جب منافقین کہیں پھر قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں یعنی یہ منافقین ہیں ابتدائی مرحلے میں کیا تھا کہ جب یہ آئیں اور کہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں جبکہ بات غلط نہیں کر رہے ہیں توجہ منافقین بات غلط نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں جب غلط نہیں کہہ رہے ہیں تو ان کو منافق کیوں کہا جا رہا ہے غلط تو کہیں نہیں رہے ہیں پیغمبر اللہ کے رسول ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں تو عزیزان اگرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق دل میں کچھ رکھتا ہے زبان سے کچھ رکھتا ہے مرنہ وہ بات غلط نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو منافق ہے ان کی بات میں آپ نہ آئیں یہ لاکھ کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یہ اس زمانے کی بات جو قرآن بیان کر رہا ہے لیکن میں نے پہلے کہا کہ ایسے درجات منافقین میں بھی ہیں ہم اپنے معاشرے میں اپنے گریبان میں بھی دیکھیں اگر زبان سے کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو یہ بھی اسی دائرے میں آئے گا سلامات پڑھئے محمد واد باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں زبان سے کچھ ادا ہو دل میں کچھ رکھے زبان سے ہم اپنے دوست کے پاس جا کے کہیں کیا کہنا تعریف کریں ہماری اور آپ کی دوستی اچھی ہے آپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے مگر دل میں نہ خلوص پایا جاتا ہے دل میں نہ محبت پائی جاتی ہے عزیزانِ گرامی ایمان دل ملانے کا نام ہے نفاق دل سے لگا کے گلہ کٹنے کا نام ہے سلامات پڑھئے محمد واد اور تاریخ اسلام کو آپ اگر کھنگا لیں تو منافقین مکہ میں نہیں پائے گئے پیغمبر جب تک مکہ میں تھے تو مکہ میں صرف کفر اور اسلام کا مرحلہ تھا آمنے سامنے اور کھلا ہوا دشمن آسان ہوتا ہے مگر گھر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے مکہ میں نفاق نہیں ہے منافقین کی تعداد مکہ میں نہیں ہے اور ہجرت کر کے مدینہ آگئے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا غزبہ بنی مستلق ہے اور تقریبا جنگ ختم پہ ہے پیغمبر نے کہا کہ جاؤ تم لوگ پانی لے آؤ دیکھئے نفاق کے لئے کوئی بہت بڑی جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نفاق کے لئے کوئی بڑی جنگ بہت چھوٹی سی چیز سے نفاق پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹی سی چیز سے پیغمبر نے صرف حق میں دیا کہ جاؤ تم لوگ پانی لے کے آؤ ایک صحابی انسار کا اور ایک صحابی مہاجرین میں سے پانی لانے کا اب وہ کہہ رات تم جاؤ لے آؤ وہ کہہ رات تم جاؤ لے آؤ عبداللہ ابن عبیع انسار میں سے اور ایک جو ہے مہاجرین یہ دونوں واپس میں تو تو میں میں کرتے کرتے بات اس حد تک پہنچ گئی کہ عبداللہ ابن عبیع کے دل میں جو کچھ تھا وہ مو پہ آ ہی گیا زبان پہ آئی گیا اپنے قوم و قبیلے کو خطاب کر کے وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں فس گیا تم لوگوں کی وجہ سے میں فس گیا تم لوگوں نے کہا ایمان لے آؤ ہم بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے تم لوگوں نے کہا کہ یہ کرو ہم بھی کرنے لگے جنگ میں شرکت کی بات آئی ہم بھی شرکت اب یہ مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں یہ ہمارے اوپر حکومت کریں ہم سے پانی بھروائیں ہم کو پانی منگوائیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اور بات حد سے زیادہ بڑھ گئی یہاں تک کہ اکرمہ یا زید ابن اکرمہ نام تھا وہ مہاجرین میں سے تھے پیغمبر تک گفتگو ہو گئی پیغمبر تک بات پہنچ گئی اب جب نبی تک یہ خبر آ گئی تو نبی ناراض ہوئے کہ اس طرح سے ہمارے صحابیوں میں ہمارے اسحام میں اس طرح سے گفتگو ہو گئی اور ایک پانی لانے کا مسئلہ اب جب دیکھا دیکھئے منافقین کے اندر یہ بھی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ اب ہم دب رہے ہیں تو فوراں اپنی پارٹی تیار کرتے ہیں فوراں عبداللہ ابن عبی نے اپنا گروپ تیار کر لیا کہ رسول کے سامنے کہیں کہ حضور یہ جو اکرمہ بول رہا ہے بلکل غلط بول رہا ہے ہم نے ایسا کہا ہی نہیں اب وہ بچارہ اکیلا پھسا اور وہاں عبداللہ ابن عبی کا سپورٹ کرنے والے بہت سے لوگ پہنچ گئے اب جب زیادہ تعداد عبداللہ ابن عبی جس کی اندر نفاق پایا جا رہا تھا اس کے سپورٹ میں اب مدینہ قریب آنے والا ہے راستے میں کافی زیادہ مہاجرین اور انصار میں اتنا زیادہ کہ نبی نے بھی بھاپ لیا کہ اب اختلاف ہو سکتا ہے اسحاب میں زیادہ پڑھ جائے تو جو قافلہ روانہ ہوا تو دن میں روانہ ہوا رات بھر چلتا رہا پھر جب دن آیا اب دن اب جب دو دن اور رات یہ قافلہ چلتا رہا تو اسحاب سب ٹھک گئے اب جب پڑاؤ ڈالا گیا تو اتنا ٹھک چکے تھے کہ بحث کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا اب جب بحث کرنے کا موقع نہیں ملا رات گزری پھر مدینہ خریب آ گیا مدینہ تک پہنچ گئے اب اکرمہ وہ بچارہ پریشان یہ ہے کہ ہم نے تو جو بات صحیح تھی وہ بتائی کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے مگر ان کے فیور میں بہت سے لوگ ہو گئے تو اب وہ بچارہ کرے تو کیا کرے اب وہ مدینہ میں اپنا مو دکھانے کو تیار نہیں کہ ابھی مدینہ والے یہی سوچیں گے کہ یہ لڑانے والا ہے مدینہ والے یہی سوچیں گے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے لیکن حقیقت صرف خدا جانتا ہے بندے نہیں جانتے ہیں اب اس موقع پر سورے منافقون کا نزول ہوا ہے ایک انسان کی تائید ایک سچے انسان کی تائید میں سورے منافقین کا نزول ہوا ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ کسی کی طرف ہوں تو اس سے حقانیت نہیں سمجھی جا سکتی ہے کسرت ہونا اور ہے حق پرست ہونا اور ہے سلوات پڑھئے محمد والا کسرت پہ ہونا اور ہے اور حق پرست ہونا اور ہے عزیزان اگرامی مذہب اسلام کو ماننا سب کو آتا ہے لیکن مذہب اسلام پر قوانین کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا بہت آسان نہیں ہے اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ تمام چیزیں ہم قرآن اور حدیث سے معلوم کر سکیں خدا کے نقش قدم پر ہم بھی زندگی گزاریں اگر انہوں نے سچائی کا اعلان کیا ہے تو ہم سچائی پر قائم رہیں اگر انہوں نے حق پرستی کا اعلان کیا ہے تو حق پرستی پر ہم رہیں اگر انہوں نے بھائی چارگی کا اعلان کیا ہے تو ہمارا بھی وہی فریضہ ہے اور جس عزیز آن اگرامی اسی لئے میں نے کہا کہ انسان نفاق کی وجہ سے کبھی کبھی بھنتا ہے اور جیسے نبی کے زمانے میں یا رسول اللہ ہم وہ آپ والے ہیں ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مگر دل میں ان کی محبت نہیں اسی طرح سے اگر ہم زبان سے یہ کہیں کہ مولا ہم آپ کے پرستار ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں آقا حسین ہم آپ کے ماننے والے ہیں لیکن یہ زبانی دعوے داری ہے اب ہم اپنے عمل سے دیکھیں کہ مولا عباس کا علام صرف قسم کھانے کے لئے نہیں ہوتا ہے مولا عباس کا علام اس کی روحانیت کو تازیہ اور جلوس علم یہ قسم کھانے کے لئے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اسی لئے کتنا ہم جب اپنے معاشرے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں مانتے لیکن ابھی ایک جگہ قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو سب سے پہلے خدا کی قسم کھائیں گے سب سے ہلکا سب سے پہلے خدا کی قسم جبکہ اللہ سب سے بڑا اللہ اکبر ہم نماز کے پہلے اعظان شروعی اللہ اکبر سے کرتے ہیں مگر جب قسم کھانے کی بات آتی ہے تو سب سے آسان اور سستی قسم خدا کی قسم ہے ذات اتنی عظیم اور قسم اتنی آسان اور اس کا انتہان لینا ہو تو خدا کی قسم اور اس کے بعد اگر اس سے سچ اگلوانا ہو تو اس سے فوراں کہو چلو امام بارے میں علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ خدا کی قسم آسانی سے کھا لے گا علم پکل کر قسم آسانی سے نہیں کھائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سے زبان سے تم اللہ اکبر کہتے ہو مگر دل سے تم نے اللہ اکبر نہیں مانا ہے ورنہ مولا ابباس سے تم جتنا ڈر رہے ہو اس سے زیادہ خدا سے ڈر نہ چاہیے مگر خدا سے انسان کم ڈر رہا ہے مولا ابباس سے زیادہ ڈر رہا ہے اور آگے آپ کو قریب کر دیں امام بارے میں قسم کھا لے گا کھا لیا قسم اور سچ اگلوانہ ہے تو کہا ٹھیک ہے تم نے قسم کھا لیا چلو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھاؤ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھاؤ اگر وہ غلط ہے تو کبھی قسم نہیں کھائے گا کیا مطلب زبان سے ہم ابباس کو زیادہ مان رہے تھے زبان سے ہم اہل بیت کو بہت مان رہے تھے مگر جب اولاد کی بات آئی تو مولا پیچھے ہو گئے اولاد آگے ہو گئی عزیز اسی کا نام منافقت یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے بس مولا کا جو دشمن آئے بس وہی نہیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے اگر وہ صفتیں ہمارے درمیان ہیں تو ہم بھی اسی دائرے میں آئیں گے لہذا اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ہر آدمی دوسرے کے عمل کو بعد میں دیکھے اپنے عمل کو پہلے دیکھے صلوات پڑھئے محمد عزیزو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ازاداری سے سبق لینا چاہیے ہم بہتر شہدہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم جناب زینب کے لادلوں کا ذکر کرتے ہیں ہم حبیب ابن مظاہر اور جون کا ذکر کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں اس نقش قدم کو اپنی زندگی میں ڈھالو اس حیات کو بھرپور نہ سہی کم سے کم اس کی روشنی کچھ تو آئے جناب زینب کے دو لادلے جو کربلا میں شہید ہو گئے ہیں اس طرح سے جناب آون بھی جناب محمد بھی دو کہ دونوں جناب زینب کے بیٹے بولے جاتے ہیں جبکہ دونوں جناب زینب کے بیٹے نہیں ہیں ایک جناب زینب کے بطن سے اور ایک دوسری زوجہ کے بطن سے لیکن پرورش ایسی ہے کہ ماں ہیں اور وہ ان کے بیٹے بولے جاتے ہیں سو کے پاس سو تیلہ پن والا برطا پایا جاتا ہے تو وہ جناب زینب کی ماننے والی نہیں ہو سکتی ہے جناب زینب کے نقش قدم پر چلنے والی خاتون نہیں ہو سکتی زبان سے کہنا آسان ہے ان کے نقش قدم پر عمل کرنا مشکل ہے ایک اور سالوات پڑھئیے محمد لہذا شریعت نے ہمیں سبق دیا ہے شریعت نے ہمیں درست دیا ہے کہ جو تم زبان سے کہو وہی دل میں رکھو اور جو دل میں رکھو اسی کو زبان سے جاری کرو البتہ تعداد کم ہوگی لیکن انسان حق پرستی پر برقرار رہے گا لیکن عام طور سے اپنا ذکر برقرار رکھنے کے لیے اپنا دب دبا برقرار رکھنے کے لیے اپنی ہوشیاری برقرار رکھنے کے لیے قوم اور سماج میں اپنا ایک وقار برقرار رکھنے کے لیے انسان نجہنے کیا چاہ کر ڈالتا ہے اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ اس انسان پر تعجب ہوتا ہے مولا کائنات نے فرمایا اس انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دے تاجب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دے خور فرمائیں دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت جو بیچ دے اس پر اور زیادہ تعجب مولا کر رہے ہیں کیوں تم کو ملا کیا بھئی اپنی اپنی آخرت اگر دنیا سے بیچ تو کم تم نے دنیا حاصل کر لیا لیکن دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اگر تم نے اپنی آخرت بیچ دیا تو پھر تمہارے پاس بچتا کیا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے اس لیے کہ تمہارے پاس جو آخرت تھی دوسرے کے لیے بیچ دیا لہذا انسان اپنے وقار کو اگر برقرار رکھے تو اہل بیت کے نقش قدم کی بنیاد دا یہ مجلسیں یہ عزاداری ہمیں درس دیتی یہ درسگاہ ہے درسگاہ نعرہ لگانے کے لیے صرف نہیں ہے یہ درسگاہ پھر واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ درسگاہ اس لیے ہے کہ انسان حقیقت کا جائزہ لے حسینیت کا جائزہ لے حقانیت کا جائزہ لے اور اس پر سوچیں سمجھیں کہ ہمارا جو قدم ہے وہ حسین کی حسین کے نقش قدم پر جا رہا ہے یا ادھر سے ہٹا ہوا نقش قدم ہے عزیزوں جب فدق کا معاملہ آتا ہے تو ہم غاسبین کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن کبھی اپنے گریبان میں نہیں دیکھا کہ ہم نے اہل بیت کا حق کتنا غصب کر رکھا ہے انسان دوسرے کے بارے میں بہت سوچتا ہے اپنے بارے میں کہیں نہیں سوچتا خموص جو نہیں نکالتے ہیں حق امام ہی تو ہے جو ادا نہیں کر رہے ہیں اگر دوسرا کوئی حق زہرہ ادا نہ کرے تو ہم برا کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم خود اگر ادا نہ کرے تو کس زمرے میں ہوں گے ایک سلوات پڑھ یہ محمد والی دوسرے کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے اپنے گریبان میں کو بننا ہے تو اسے پہلے اپنے آمال اور اپنے کردار کے بارے میں دیکھنا ہو عزیزان اگرامی اسی لیے نبی کریم نے پوری شریعت کو ان لوگوں کے حوالے کیا کہ جو سچے انسان تھے جو خدا پرست تھے دنیا پرستی ذرہ برابر ان کے یہاں نہیں تھی اس لیے آج قرآن باقی ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے حوالے کیا تھا ورنہ دوسروں کے حوالے ہو جاتا تو یہ منافقون والا سورہ باقی رہ جاتا ہے اگر دوسروں کے حوالے ہوتا تو پھر نجانے کیا کیا تفسیریں ہو گئی ہوتی اور تفسیریں تو ہوئی مگر الفاظ آج تک بدلے نہ گئے یہ اہل بیت کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے محفوظ رکھا اور ہم تک امانت کے طور پر پیش کیا ہے عزیزان اگرامی یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں اہل بیت نے دی اس کے لیے اپنا بھرا ہوا گھر قربان کیا ہے اس کے لیے اپنے جوانوں کو قربان کیا گیا ہے اپنے بھرے ہوئے گھر کو قربان کیا ہے گود کے پالوں کو قربان کیا ہے عزیزان محترم یہ کوئی آسان کام تھا کہ کسی شیرخار کو گود میں لیے ہو اور نگاہوں کے سامنے وہ شہید ہو جائے یہ کوئی آسان کام تھا کہ باپ کی نگاہ کے سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور اس پر باپ اور ماں سجدے شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں یہ عزیزو اس لیے یہ سب ہو رہا تھا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار کو یقین کامل ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں ہم راہ باطل سے بہت جناب علی اکبر کا ولل کارنا بابا ہم تو حق پر ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں تو پھر کون ہوگا کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے چاہے ہم موت پر آن پڑے یا موت ہم پر آن پڑے اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں پر گامزن تھے خدا آپ کو سوائے غم محمد کے کسی غنم میں نہ رولا واقع کربلا سرزمین کربلا پر دفن ہو گیا ہوتا واقع کربلا خون امام حسین کربلا میں ختم ہو چکا ہوتا مگر سیدے سجاد اور زینب علیاء مقام نے کربلا سے شام تک مقصد امام حسین کو پیش کیا ہے یہی وجہ ہے وعدہ کر کے بہن چلی تھی امام حسین سے وقت رخصت وعدہ کیا تھا بھئیہ آپ گھبرائے نہیں بھئیہ آپ کی محنت زینب رائے گا نہیں ہونے دے گی شب آشور کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب وسیعتیں کر رہے تھے تو جناب زینب کچھ دیر تک سنتی رہی اور اس کے بات فرمایا بھئیہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس سے اب یقین ہو گیا کہ کل آپ ہم سے جدہ ہو جائیں گے تو امام حسین نے فرمایا بہن یقینا کل آپ بغیر بھائی کے ہو جائے گی جب جناب زینب وہ امام حسین نے بتایا کہ اب ہم صبح قتل ہو جائیں گے کل ہم شہید کر دیے جائیں گے تو جناب زینب اپنے بھائی کی خم میں محبت میں اتنا گریہ کر رہی تھی کہ بے ہوش ہو گئی عالم غش میں امام حسین کے آنسو ٹپک رہے ہیں رخصار زینب پر پڑے غش سے فاقہ ہوا کہا بہن زینب دل کو مضبوط کرو ابھی کربلا اور کربلا کے بعد تمہیں بڑی سخت منزلیں برداشت کرنی ہے اب جناب زینب نے جو اپنا حوصلہ بلند کیا ہے تو پھر آشور اور آشور کے بعد زینب بے ہوش نہیں ہے اس لیے کہ زینب سیدہ سجاد کی محافظ ہیں زینب پاسبان شریعت ہیں زینب حسین کی امانتوں کی محافظ ہیں لہذا جناب زینب نے امام حسین کے مقصد کو برباد نہیں ہونے دیا اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کیا مگر حسین کے مقصد کو بھرپور باقی رکھا ہے کوفہ کے بازار میں مقابلہ کیا کوفہ میں دربار ابن زیاد میں مقابلہ کیا شام پہنچی شام میں بھرے دربار میں یزید کا مقابلہ ہوا قید خان شام کی مصیبتیں برداشت کی اب کو زینب حکم رہائی پانے کے بعد بے چین ہے کہ میں اپنے بھائی سے وعدہ کر کے چلی تھی میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کم سے کم کربلہ مولہ پہنچ جاؤں کم سے کم وہاں جو لاشیں بکھری ہوئی تھی میں اپنی نگاہوں سے قبروں کو دیکھ لوں زینب حکم رہائی کے بعد خصوصاً خواہش کی میرے لال سید سجاد ابھی تک میں نے اپنے بھائی کا غم نہ منایا لہذا ایک جگہ ایک مکان خالی ہو جائے زینب نے اپنے بھائی کا سوگ منانا وہاں سے کربلا کی سمت روانہ ہیں قافلہ حالات بدلے ہوئے ہیں جب قافلہ کربلا سے چلا تھا تو بی بیاں بے کجاوہ اوٹوں پہ سوار تھی مگر اب شام سے جب قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے تو سیاہ اماریا ہے زینب کربلا کے قریب جب پہنچی ہیں جیسے ہی قافلہ پہنچا آپ ذرا تصور کریں جیسے ہی سرزمین کربلا قریب آئی ہوگی زینب کو پورا واقع کربلا ذہن میں آگیا ہوگا زینب نے سوچا ہوگا یہی وہ زمین ہے جہاں دو محرم کو ہمارا قافلہ آیا تھا یہی وہ زمین ہے جہاں ہم پر پانی بن ہو گیا یہی وہ زمین ہے جہاں کہیں علی اکبر کی لاش تھی کہیں قاسی محون محمد کی لاش تھی کہیں حسین کی لیکن آج قبر بنی ہوئی ہے زینب اسی لیے سرزمین کربلا پر پہنچی اپنے بھائی کی قبر پر وریاد کر رہی تھی اے بھائیہ آپ کی امانت کو زینب قید خان شام میں کھو کے آئی ہے مگر اے بھائیہ آپ کی محنت کو حسین آپ کی محنت کو زینب نے رائے گا نہیں جانے دیا ہے زینب نے بازوں میں رسیان بدھوائی ہے اے بھائیہ زینب بے پردہ پھر آئی گئی سید سجاد دیکھ رہے ہیں پھوپی اممہ آہو واویلہ کر رہی ہیں بس سنو عزیز آم مصاب ہوں گے جناب زینب سے زینب سجاد فرماتے ہیں پھوپی اممہ آئیے ہم آپ کو چچا کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں سید سجاد کو لیے ہوئے جناب ابباز کی قبر پہ آئے زینب نے جیز ہی قبر مولا ابباز دیکھی تڑب گئی ایک سوال کیا میرے لال ارے میرا باز تو قدم بڑا تھا لیکن قبر تو چھوٹی ہے سید سجاد طلب گئے اے پھوپی اممہ چچا کی لاش کو ظالمین نے ٹکڑے ٹکڑے جردون ازمن یا حسین اف